اسلام علیکم میورز میرے نام ڈکٹر شیراز مشوانی ہے اور میں آپ لوگ کو ڈکٹر شاید پبلک ہیل ٹی وی میں وام وام ویلکم کرتا ہوں بیسکلی جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی بانچپن پچوں کا نہ ہونا اس حوالے سے ڈکٹر شاید نے جو تحقیق کیے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جی لوگ صاحب آج کے جو بیسکلی وہ ٹوپک ہے وہ ڈکٹر صاحب نے بتا دیا انفرٹیلیٹی بانچپن اور اولاد کا نہ ہونا یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے کچھ آدار دشمار سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر میں آل پورڈی ورن کی بات کروں تو ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ پری میچور ایجیکلیشن کا شکار ہے ہم کچھ وہ کوٹ ورڈز میں بات کریں گے اس کی وجہ ہی کہ ہمارے مائی بینے بھی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ان کے لئے ہم کچھ کوٹ ورڈز میں بات کریں گے پری میچور ایجیکلیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ٹائمنگ کا کم ہونا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بانچپن کے حوالے سے وہ ہے ایڈی جس کو ہم کہتے ہیں ایریٹائل ڈس فنکشن اور یہ ہر چوتہ بندہ جائے اس کا شکار ہے اس وقت اگر میں بات کروں کہ سب سے زیادہ جو پیشنس آ رہے ہیں بچوں میں یعنی جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اولاد کا نہ ہونے میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دو ہے اور آگے میں یہ بھی بات کروں گا کہ کیوں ہوتی ہے اس کے وجہات کیا ہے وہ الگ بھی ہم آپ سے بات کریں گے آج سپ اور سپ ٹو دی پوائنٹس ہم انس پہ بات کریں گے کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ میل ہے تو اپنے آپ سے پوچھے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو چھوٹا سا بیگران بتاتا ہوں کہ جتنے بھی پیشنس ہمارے پاس اس وقت آئے ہیں اور چونکہ میری وائی جو ہے ڈاکٹر سارا شاہد وہ ڈاکٹر ہے تو ان کے پاس فی میلز آتی ہیں اور زیادہ تر وہ یہی کہتی ہے کہ ان کے میل کو یہ پرابلم ہے اور وہ پھر ریفر کر دیتے ہیں میری طرح چونکہ ہمارے یہاں ایک چیز چلتے آ رہی ہے کہ فی میل میں مسئلہ ہے میل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو گائنی کے ڈاکٹر کو دکھاؤ آج میں آکے یہ میٹ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بھائے خدا رہا میل بھی اپنے آپ کو میں سوچے کہ اگر آپ کو مسئلہ ایسا ہے کیونکہ بہت سارے میل جو فی میل کو بتانا نہیں چاہتے ہمارا تو یہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہمارے جو معاشرے کا یہ بہت بڑا آدمیہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ فی میل کو یہ قصواتے رائے جاتا ہے میل خود کو نہیں سوچتا جی جی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم چھوٹا سا ہے یہ پوڈکاست چھوٹا سا ہے جس میں آپ کو صرف یہ اویر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ دو مسئلے بہت زیادہ ہیں ایک پری میچور ایڈیوکیلیشن جس میں ٹائمی کا کم ہونا جس میں تین ٹائپ سے میں چھوٹ لی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے سیویر پری میچور ایڈیوکیلیشن جس میں فور پلے میں یعنی آپ وائب سے پہلے ہی آپ کا کام تمام ہو گیا کچھ کوڈ ورڈز میں بات کہوں گا دوسرا ہے ڈاکٹ صاحب یعنی موڈریٹ پری میچور ایڈیوکیلیشن جس میں ترٹی سیکنڈ سے پہلے ہی کام تمام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک منٹ یعنی تی سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ کے اندر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائلڈ ہے اور میں مطلب یہاں پہ بہت زبردست بات بتانا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے بہت سارے ڈاکٹر کے پاس یا بہت سارے میں تو نام تو نہیں لوں گا ایسے ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا اورسیز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر کے پاس ہو کون سے لوگ کے پاس جاتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی بیس میں ہونا چاہیے پچیس میں ہونا چاہیے یہ بلکل غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر دو منٹ سے آپ کی پرفارمنس زیادہ ہے کچھ لوگ کے پچیس منٹ بھی ہوتی ہے چالیس منٹ بھی ہوتی ہے آپ نے ان کو نہیں دیکھنا ہے دو منٹ سے زیادہ ہے آپ بلکل فیٹ ہیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے کیونکہ دو منٹ ہی کافی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جو جڑا سیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں منی وہ یوٹرس میں جائے اور پراپرلی فیلیبین ٹیوب میں جا کے فرٹیلائز کرائے یعنی کانسپشن کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی گود نیوز کیلئے بہت ہے تو میں شورٹ لی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جتنے بھی لوگ اس کے شکار ہے چاہے وہ پری میچور ایجوکلیشن ہے یا پھر ایرکٹائل ڈسفنکشنز ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بتائے بجائے یہ کہ آپ حاکیموں کے پاس جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکر کرے آپ کسی اوثنٹک ڈاکٹر کے پاس جائے ان سے معاملہ شیئر کرے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میں اپنے وائب کے پاس رہتا ہوں ہمیں سکون نہیں ملتا یا سپیشل اگر میں بات کو یعنی ڈائریکلی تو فیمیل کو سکون نہیں مل پاتا اور بڑے معاملات اس سے بن جاتے ہیں تو میں مطلب یہ ٹوپکس جو ہے ایسے ٹوپکس ہیں جو میں خود بھی یعنی شیئر کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن چونکہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی ڈے بائی ڈے اس کے شکار ہوتے جا رہے اور سٹریس میں آ رہے اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی نہیں کہ سٹریس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یار بہت بڑا تعلق ہے میں آج اس ویڈیو میں یہ بات شیئر کروں گا کہ سٹریس کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے اور جتنی بھی پیشنز ہمارے پاس اس وقت اس ہفتے میں اس ہفتے میں میں اس ہفتے کی اگر بات کروں تو اس ہفتے میں ہمارے پاس بیس سے زیادہ ایسے پیشنز آئے ہیں جسے ہم نے پوچھا کہ آپ کے آس پاس میں یا یعنی آپ کو کوئی ایسا معاملات تو نہیں ہیں آپ کے دومیسٹک پوابلمز ہیں یا آپ کے یعنی اور کوئی ایشوز ہیں جو کیا حالے سے ایشوز ہیں اور وہ ایسے لوگ بہت زیادہ شکار ہیں اس پری میچور ایڈیوکلیشن کے یا ایڈیوکلیشن جی ڈاک صاحب آپ بتائیں اچھا ڈاک صاحب آپ نے بھی جو ایک جو ورز یوز کیے جی جی اور جی ایڈیوکلیشن جی 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 ہاں اس حوالے سے آپ بتائیں ویورس کو کوئی کہ ذرا کی یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے بتائے کہ ایڈیوکلیشن جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ٹائمنگ کم ہے اور یہ دیکھو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے اپنے آپ سے پوچھے میں بار بار کہہ رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ چپا رہے اس کو اور آپ چپائیں گے تو آپ بغیر اولاد کے رہیں گے میں بتا دوں اور اس کی آسان سی ٹریٹمنٹ ہے کاؤنسلن بہت آسان سی ٹریٹمنٹ یہ کچھ تھوڑی سی بھی میڈیسنز ہم دیتے ہیں ان سے ان کا کام ہو جاتا ہے اور بہت سارا ایسے پیشنٹس ہیں کچھ پیشنٹس میں آپ سے ویڈیو بھی شیئر کراؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں یہ کچھ ہم اویرمیس اس ویڈیو میں دے رہے لیکن میں آپ کو آگے ویڈیو میں اس کی وجہات بتاؤں گا کیا کیا وجہات ہیں آج تو ہم نے تھوڑی سٹریس پہ بات کی کہ سٹریس اس کی بہت بڑی وجہ ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے اور اور کون کون سی وجہات ہے اور ہمیں ٹائمنگ بھی بتانی پڑتی ہے کہ کس ٹائم میں آپ نے وائف سے زیادہ سے زیادہ ملنا ہے کس ٹائم تو نہیں ملنا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے جو ینگ ہمارے پاس کپلز آتی ہے وہ فی میلز جو سپیشل ہوتی ہے میل جو ہمارے پاس آتے وہ اکثر اوقات ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں جو کوئی ایسا ٹائمنگ بتا دے کہ جس پہ کیونکہ ان کو ٹائمنگ کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وائف کے ساتھ فور پلے کرنا ہے تو جی میں ملنا کیا بتاؤ کہ اس طریقے سے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کس طریقے سے جو ہے آپ نے اس پورے جو پروسیزز کو کرنا ہے تو آگے ہم اگلی ویڈیو میں ہم وجہات کی بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ کی بھی بات کریں گے بہت آسان سی ٹریٹمنٹ ہے کاؤنسلنگ ہے چوٹی سی میڈیسنز ہے کچھ ہفتوں کی بھی میڈیسنز ہے کچھ مہینوں کی بھی میڈیسنز ہے جو آپ کا کام اس سے آسانی سے ہو سکے گا اور کچھ پیشنز جو ہم نے ٹریٹ کیا ہے کچھ پیشنز ٹریٹ بھی ہو گئے ان کی ویڈیو بھی ان کی اجازت سے ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے چاڑک سب ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کچھ کپلز ایسے جو آپ کی پاس یہاں ہیں میں ساتھ میں جہاں بلکل بلکل میں نے دیکھے تھے وہ کچھ نے یہ بکھائے کہ جو انا ان کی یہاں ذہن میں خوف ہے ایک قسم کا خوف ہے میں جب جاؤں گا اپنے پارٹنر کے پاس تو میں اس کو سرستائے کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سوچ ہے نہیں یہ سوچ بن چکی ہے اور ہر ایک کے یہی مسئلہ بن چکا ہے کہ بھائے شادی نہیں ہوئی ہے پہلے جرح عقیم کے پاس جائے اور ڈاکٹرز کو تو بہت زیادہ کم لوگ وزٹ کرتے ہیں لیکن عقیم کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور با خدا میں اس کے اوپر بہت بڑی ریسرچ کر رہا ہوں اگر میں آپ کو کچھ کہوں گا کہ جیسے ہمارے جو ایک سکولر ہے انجینئر ممدل مرزا ان کے آپ ذرا ویڈیوز دیکھ لیجئے گا کہ وہ ان حکیموں کی پیچھے پڑا ہوا ہے اور بلکل صحیح ہے کیونکہ وہ حکیم آج کل نہیں رہے بلکل صحیح بات ہے کہ کچھ اتھینٹک حکیم بھی موجود ہے لیکن ایسا بہت سارا شہدہ بازی والے لوگ اور دوکھا بازی والے لوگ بھی بہت سارے موجود ہیں آپ سے پیسے جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں اور آپ کا کام بھی نہیں ہوتا تو میں اسی لئے کہوں گا کہ ان لوگوں کے پاس جانے کے بجائے آپ کسی اتھینٹک ڈاکٹر سے رابطہ کریں ان سے اپنا معاملہ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو لیکن آپ کو لوگ ڈر آ رہے ہو تو یہ میں آج اسی لئے اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے اور سپیشلی میں میل کے لئے کہوں گا اگر فیمیل ہی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اپنے پارٹنر کو یا جو بھی آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھائیے گا تاکہ جتنے لوگوں کے ذہن میں خوف ہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا اور ہمارے بچے نہیں ہو رہے اور ہمارے پریمچور ایجکلیشن ہو رہا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو رہا ہے فیمیل سب سے زیادہ ہی کمپلینٹس کر رہے کہ یہ میل کو یہ مسئلہ ہے وہ بتا نہیں پاتے تو آج آپ جائے کسی بھی آثنٹک ڈاکٹر سے اپنے چیک اپ کروائے ان سے اپنی بات شیئر کر رہے یا میں جو ہے ہم چونکہ کپلز دیکھ رہے ہوتے بہت سارے میں میل کپلز کو دیکھ رہا ہوتا میری وائیڈ جو ہے وہ فیمیلز کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ تو گفتگو کر کے ایک دوسرے کے جو جو معاملات ہوتے ہیں فیمیل کے میل کے تو ان کو ہم پھر میل کو بتا دیتے جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے یا فیمیل کا مسئلہ ہوتے تو وہ ڈاکٹس اپ بتا دیتی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک آسانی مل جاتی ہے بتانے میں تو شیئر ہوجاتے ہیں ساری جو پابلمز ہوتے ہیں وہ شیئر ہوجاتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے تو نیچے کمینٹس میں بتا سکتے جن جن کا جو مسئلہ ہے یا اگر وہ سیکیور لکھنا چاہتے تو میں ورس اپ کا نمبر دے رہا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے کنسلٹیشن کر سکتے بلکل مہتمائی ہو کے آپ کنسلٹیشن کرائے کچھ پیشنز کی ویڈیوز بھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا ان کے اجازت سے لیکن اگر آپ لوگ کا مسئلہ ہے تو خدارہ اپنے آپ پہ رحم کرے اور سپیشلی ان مائی بینوں پہ رحم کرے جو کہ ان کے معاملات ہیں کیونکہ 35 سے لے کر 40 ایئرز کے جو فیمیلے سب سے زیادہ شکایتیں وہ لے کر آتی ہے تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ہزبنڈ سے بات کرے ہم سے رابطہ کرے یا کسی بھی نزدی کے ڈاکٹر سے آپ بانچپن کے حوالے سے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کا چھوٹا سا مسئلہ ہو اور چھوٹی سی کاؤنسلنگ سے یا چھوٹی سی میڈیسن جو ہم دیتے ہیں ان سے آپ کا معاملہ حال ہو جی تینکیو ویری مچ آخر میں میں آپ کو ایک بات اپنے بیورز کو ایک بات بتانا چاہوں گا جی جی آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوئے اس چیز کا بالکل علاج ہے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خود ہی اوپیڈیو میں بیٹا ہوں جس کی جتنی بھی پیشنٹ آئے ہیں میں نے اس میں آج تک کافی زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے ہاں اللہ کی قرم اللہ کی فضل و کرم سے ہے جی جی یعنی یہ کسی قسم کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کے آئے بات کریں یہ شکریہ تینکیو